السلام علیکم میرے پیارے ناظرین امید کرتی ہوں آپ سو خیالیت سے ہوں گے سیلے جی آج کے دن کا آغاز ہم نے نماز اور قرآن کی دلاوت سے کیا اور اس کے بعد ہم نے کیا کیا ہم نے جو ہے آج صبح ناشتے میں ایک بیڈلی اور اس کے بعد ہم نے چائے گی اس کے ساتھ ہی آج ہم نے سوچا کہ ہم چائنیز ٹرائز بناتے ہیں چائنیز ٹرائز بنا رہے ہیں تو دھر میں کچھ کیسٹ آنے ہیں تو ان کے لئے یہ چیزیں بنائی جا رہی ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے پھر ساتھ ہی میں نے کافی بھی بنائی وہ بھی انجوائی کی ساتھ ساتھ اور یہ گھر میں ایک بسورت سا گل لسٹا سا بڑا ہوا تھا میں نے سوچا یہ آپ لوگ کو دکھوں گا یہ بہت پسام میں ساتھ سا نیز ٹرائز بناتے رہے ہیں میں نے جلدی سے وہ تیار کر لیے آپ نے دیکھا ہوگا سب سے پہلے لائٹ سا اور چکن کو پہلے سے بوائل کر کے رکھ لیتے ہیں رائز بھی الگ سے بوائل کر لیتے ہیں پھر اس میں ڈال لیتے ہیں جو آپ نے مسائلہ بنا آتا ہے میں نے ساتھ ہی کباب بھی بنا لیے ان کو شیف دے کے رکھ لیا اس کے ساتھ میں نے پھر پاپڑی بھی بنائی دھئی بڑوں کے لیے دھئی بڑوں کے لیے پاپڑی بنا کے میں نے ایک طرف رکھ دی بہت ہی زبردست بنی ہے اس کے بعد یہ جو میں نے دھئی بڑے بنائے ہیں اس کے اندر میں نے یہ پاپڑی ڈالی بہت ہی مزے کی پاپڑی بنی اور یہ جو میں نے انڈا پھینڈ کی رکھا ہوا ہے یہ میں نے کبابوں کے لیے رکھا ہوا ہے تو ہر چیز بہت جو بڑس بنی پھر جی ماشاءاللہ یہ ہے دیکھیں خوبصور اکردیا قسم کی چینیز رائز دیار ہیں ساتھ ہم نے کباب رکھی ہیں کباب ساتھ بہت ہی مزے کے لگ رہے تھے اور پھر ہم نے ساتھ گولڈنگ بھی انجوائے گی رائز بی ویٹ کباب کے ساتھ آپ کو بھی گھر میں اسی طرح کچھ نہ کچھ بنا کر انجوائے کیا کر ہم نے کاملے کے ساتھ یہ دیکھیں جی میری بیٹی کا کچن سٹ ہے اور یہ آپ کو نظر آ رہا ہوا کتنا ہی خوبصورت سٹ ہے یہ یہاں جاپان سے لیا ہے اور دیکھیں اس میں ایک بچوں کی رکھنے کے لیے ہر چیز ہے اس میں سٹینڈز ہیں اس میں پین ہے اس میں ساری چیزیں جو بہت پسند رہا ہے میں نے سوچا کہ آپ لبیس کو دیکھیں اور انجوائے کریں آج کے لیے بس اتنا ہی تینکیو سو مچ خوش رہیے آباد رہیے اللہ حافظ اور تینکیو پوروچین